سب سے پہلے آپ کو بتائیں لارکانہ کے چانٹ کا میڈیکل کالج کی طالبہ ڈاکٹر نوشین شاہ کے ڈی این اے رپورٹ میں چونکہ دینے والا انکشاف ہوا ہے رپورٹ کے مطابق نمونوں میں ایک مرد کا ڈی این اے ملا ہے جو کہ دوہزار انیس میں نمرتہ کماری کے حاصل کیے گئے نمونوں کے ڈی این اے میں بھی موجود تھا نمرتہ کماری کی لاش لارکانہ کی ڈینٹل کالج کے گرلز ہوسٹل کے روم سے ملی تھی جس کے گلے پر نشانات تھے رپورٹ کر رہے ہیں قمر علی مستوئی کیا سندھ کی دو خاتون ڈاکٹروں کی مبینہ خودکشی کسی ایک شخص کے سبب ہوئی؟ چانٹ کا میڈیکل کالج کی طالبہ ڈاکٹر نوشین شاہ کے مبینہ خودکشی کیس میں پیشرفت نے اہم سوالات اٹھا دیئے جامشور کی فورنزک اور مولیکلہ ریبورٹی نے ڈاکٹر نوشین کے ڈی این اے سیمپل کی جاری قدر رپورٹ میں چونکہ دینے والے انکشافات کیے ہیں رپورٹ کے مطابق ڈی این اے کے لیے ڈاکٹر نوشین شاہ کے جسم کپڑوں اور گلے میں پھندہ لگی ہوئی رسی کے نمونے لیے گئے جسم اور کپڑوں سے ملنے والے نمونوں کا ایک ڈی این اے ڈاکٹر نمرتا کماری کے جسم اور کپڑوں سے ملنے والے ڈی این اے سے مشابہت رکھتا ہے مشابہت رکھنے والا ڈی این اے ایک مرد کا ہے جسے مزید جانچ کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے اس رپورٹ کے آخر میں ایس ایس پی لڑکانہ سے یہ سفارش کی گئی ہے کہ ایسے مرد جو کہ گرلز ہوسٹل سے منسلک ہوں یا پھر ان کا گرلز ہوسٹل میں آنا جانا ہو ایسے افراد کے خون کے نمونے لے کر جانچ کے لیے بھیجوائے جائیں ڈاکٹر نوشین شاہ کی گزشتہ سال نومبر میں چاند کا میڈیکل کالیج گرلز ہوسٹل کے کمرے سے پنکھے سے لٹکیوی لاش ملی تھی جبکہ ڈاکٹر نمرتا کماری کی لاش دوہزار انیس میں آسفار ڈینٹل کالیج کے گرلز ہوسٹل کے کمرے سے ملی تھی جس کے گلے پر نشانات تھے کمر علی مستوئی جیو نیوز کراچی نواب شاہ کی پیپلز میڈیکل یونیورسٹی میں نرس سنگ ہاؤس آفیسر پروین رنس سے مبینہ زیادتی اور تشدد کیس میں تشدد ثابت ہو گیا میڈیکل ریپورٹ کے مطابق گلے اور ہاتھوں پر چھوٹ کے نشانات پائے گئے ہیں متاثرہ پروین رنس کی مدعیت میں ڈریکٹر یونیورسٹی اور دو ہوسٹل وارڈنز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا جبکہ یونیورسٹی انتظامیہ نے دونوں وارڈنز کو موطل کر دیا ہے میڈیکل لیکل آفیسر پیپلز میڈیکل آفیسر ڈاکٹر نازیہ مکسی کے مطابق پروین رنس کے گلے اور ہاتھوں پر چھوٹ کے نشان ہیں پروین رنس کے گال پر بھی سوجن ہے وائس چانسلر پیپلز میڈیکل یونیورسٹی نواب شاہ ڈاکٹر گلشن علی میمن نے واقعے کی تحقیقات کے لیے تین رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی ہے پروین رنس نے ڈریکٹر یونیورسٹی کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے پریس کلپ کے باہر دھرنا دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہرانسمنٹ کی شکار لڑکیوں کو قتل کیا جاتا ہے اور واقعے کو خودکشی کا رنگ دیا جاتا ہے اندر یونیورسٹی مر کیا ہو رہا ہے وہ آکے تو کوئی دیکھے بچیوں کے ساتھ کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے ان کو مارا جا رہا ہے اور بولا جا رہا ہے کہ اس نے خودکشی کی ان کو ساتھ مل کے پنکھے میں لٹکایا جا رہا ہے ابھی بھی مجھے دھمکیاں ملی ہیں انہوں نے بولا ہے آپ اس چیز سے ہٹ جائے ورنہ آپ کو مارا جائے گا ورنہ آپ کے اوپر الزام لگائے جائیں گے اور بھی کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم ایک لڑکی ہیں ہم بیٹیاں ہیں ہمارا کوئی حق نہیں ہے جینے گا ہمیں پنکھے میں لٹکایا جا رہا ہے اور بولا جا رہا ہے خودکشی نہیں ہوتی ساری کامیٹی ملی ہوئی ہے نہیں ہوتی خودکشی ہمیں مارا جاتے ہیں خودکشی نہیں ہوتی ہیں ہمیں مارا جاتے ہیں خصور کی پیپرز میلز میں بدھ کی شام لگنے والی آنکھ پر ابھی تک نوے فیصد ہی قابو پایا جا سکا ہے کولنگ کامل جاری ہے تو اس کی ذرائع کے مطابق کولنگ کامل دو روز جاری رہے گا آنکھ کے واقعی کی تحقیقات کے لیے آنٹھ رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے کمیٹی میں ایسی خصور ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر سمیت آٹھ افراد شامل ہیں ایج پیل پی ایسیل سیون میں ملتان سلطانس نے پیشاور ظلمی کو بیالیس رنس سے شکست دے کر مسلسل چھٹی فتح اپنے نام کر لی بارہ پوائنٹس کے ساتھ پلے آف میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بھی بن گئی پیشاور ظلمی ایک سو تیراسی رنس کے تاقب میں ایک سو چالیس رنس بنا کر آؤٹ ہوئی فاکر ٹیم کے شان مسعود نے ارسٹ رنس کی نمائی آئننگز کھیلی لاہور کے خنزافی سٹیڈی میں ملتان سلطانس کو پیشاور ظلمی کے کپتان وہاب ریاض نے پہلے بیٹنگ دی کپتان محمد عزوان اور شان مسعود نے امدہ آغاز فرہام کیا 98 رنس کی شراکت بنائی شان مسعود نے 50 مکمل کی رزوان 34 رنس بنا کر آؤٹ ہوئے شان مسعود 68 رنس کی انینگز کھیل کر ڈگ آؤٹ گئے ٹیم ڈیویڈ نے 18 گیندوں کی مختصر انینگز میں تین چھکوں اور دو چھوکوں کے ذریعے 34 رنس بنا کرائیل رو سو پندرہ اور خوش دلشاہ 11 رنس بنا سکے سلطانس کا سکور سات وکٹ پر 182 رنس رہا وہاب ریاض سلمان ارشاد اور ساخب محمود نے دو دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جوابی انینگز میں پشاور ظلمی صرف پانچ کے سکور پر دونوں اپنرز کامران اکمل اور اہدر علی سے محروم ہو گئی سی وکٹ پر لیام لیونگ سٹون اور شویب ملک کے درمیان 37 رنس کی شراکت ہوئی لیونگ سٹون 24 رنس بنا سکے حسین تلد بھی صرف چار رنس کے مہمان ثابت ہوئے ریدر فورڈ نے 21 رنس کی نیز کھیلی 44 رنس کے ساتھ مضامت کرنے والے شویب ملک بھی آؤٹ ہوئے تو پشاور ظلمی کی فتح کی امیدیں کم ہو گئی محمد عمر صفر اور بین کٹنگ 23 رنس بنانے میں کامیاب رہے پشاور ظلمی کی ٹیم آخری اور میں 140 رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی مدربانی اور خوشدل شاہ نے تین تین وکٹے حاصل کی دو گھلاڈیو کے شانواز دہانی نے پاویلین بھیجا ایونٹ میں ملتان سلطانس نے مسلسل چھٹی فتح حاصل کی ہے لاہور میں جاری ایج بیل پی ایس ایل میں آج لاہور کلندرز ملتان سلطانس کے مدے مقابل ہوں گے شائقینے کرکٹ لاہور میں لاہور کلندرز کے میچ دیکھنے کے لیے پرجوشن لاہور جیتے یا ملتان جیتے جیتے پاکستان کے ہماری دونوں ٹیموں کے ساتھ نیک خوشیات کا اظہار ہے فیوریٹ میری ملتان سلطان ہے لیکن میں کلندر آئی پرفارمس سینٹر میں کھی رہا ہوں لیکن میں سپورٹ ادھر لاہور کو کروں گا لیکن فیوریٹ ملتان سلطان میں لاہور کلندرز کو سپورٹ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ لاہور کلندر جیتے ملتان سلطان انبیٹن ٹیم رہی ہے اب تک لیکن میچ کی فیوریٹ لاہور کلندر ہے دونوں ٹیمیں اچھی ہیں ملتان سلطان بھی اچھا کھی رہی ہے اور ہماری جو ہے وہ نیک خوشیات جو ہیں وہ لاہور کے ساتھ ہے انشاءاللہ لاہور جیتے گا ادھر ملتان کے شائقین کرکٹ کا جو شکروش کیسا ہے یہ بتا رہی ہے نمائندہ جیو نیوز میمونہ سعید جی پی ایسل سیون میں آج لاہور میں ہونے والے میچ میں لاہور کلندرز اور ملتان سلطان کے ٹیم آمنے سامنے ہوگی اور ملتان سلطان کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ملتان کے شائقین کرکٹ ہیں وہ گراؤنڈز میں موجود ہیں ساتھ ساتھ خود بھی کرکٹ کھیل رہے ہیں اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کیونکہ تھرو آؤٹ اب تک جو ہے ملتان سلطان کی پرفارمنس بہت زبردست رہی ہے پی ایسل سیون میں اور اب وہ امید کر رہے ہیں بلکہ ان کی یہ امیدیں اس حد تک جو ہے وہ پختہ ہو چکی ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ پی ایسل سیون کے چیمپئن جو ہے وہ ملتان سلطان ہی ہوگا کیونکہ یہ واہی ٹیم ہے جو بہت زبردست کھیل رہی ہے اور اب تک ہونے والے تمام میچز اس نے اپنے نام کیے ہیں آج کا جو میچ ہے اس حوالے سے بھی ملتان کے تمام جو شائقین کرکٹ ہیں وہ بہت زیادہ دعا گوں ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں محمد رزوان کی ٹیم کو اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ سحیب مقصود بھی کھیل رہے ہیں اور ان کا تعلق ملتان سے ہے تو ان کے لئے بھی خصوصی دعائیں اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں جی اور ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں پنجاب یونیورسٹی میں آج صبح کی کلاسز دوپہت بارہ بجے تک مکمل ہو جائیں گی ترجمان پنجاب یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں شام کی کلاسز آن لائن ہوں گی تمام روٹس پر بسے بارہ بجے تک چلائی جائیں گی یونیورسٹی کے دفاتر کے عوقات حضب معمول ہوں گے پچیس فروری تک یونیورسٹی کا موجودہ شیڈیول ہی قابل عمل رہے گا ملک میں کرونا سے مزید انتالیس افراد انتقال کر گئے انسی اوسی کے مطابق ملک میں چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے اٹھاون ہزار ستھٹر ٹیسٹ کیے گئے جبکہ کرونا کے تین ہزار چار سو اٹھانوے ٹیسٹ مصبت آئے انسی اوسی کے مطابق ملک میں چوبیس گھنٹوں میں کرونا مصبت کیسز کی شرعہ چھے فیصد سے زائد رہی اس وقت ساڑھے سولہ سو سزائد مریضوں کی حالت تشفیش ناک ہے ہیدر آباد میں کرونا وائرس کے مصبت کیسز کی شرعہ مسلسل دس فیصد سے زائد ہے اس کے باوجود شہری ایس او پیس پر عمل کرنے کو تیار نہیں مزید بتا رہے ہیں علی نائیم ہیدر آباد کا شمار ملک کے ان شہروں میں مسلسل ہو رہا ہے جہاں پر کرونا وائرس کے مصبت کیسز کی شرعہ دس فیصد سے زائد ہے ایکٹیف کیسز کی تعداد کی بات کریں تو ساڑھے تین ہزار سے تجاوز کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر ایس او پیس کی بات کریں تو ایس او پیس کے اوپر کہیں پر بھی عمل درامت نظر نہیں آ رہا ہے جن اداروں کی جانب سے ایس او پیس پر عمل درامت کو یقینی بنانا ہے جن اداروں کو ان اداروں کے افسران اور ان اداروں کے اہلکار بھی ایس او پیس پر عمل کرتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں ایسے میں شہریوں کی اگر بات کی جائے تو شہریوں کے اندر ایس او پیس پر عمل درامت کرنے کے حوالے سے بلکل بھی رجان نظر نہیں آ رہا ہے مفاقی دانڈ حکومت اسلامباد کا موسم خوشک اور سرد ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آئیدہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا مزید بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز محمد کامران جی اسلامباد کے موسم کیا ہم بات کرے تو اسلامباد میں صبح اور رات کے اوقات میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے دن کے اوقات میں سردی کی شدت میں کمی آتی ہے دھوپ نکلنے کی وجہ سے اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا تاہم اتوار پیر منگل کے روز سے بلائی خیبر پختونخواہ شمال مشرقی بلوچستان گلگت بلتستان کشمیر اور محلقہ پاڑی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برباری کا امکان ہے جی پشاور میں پولیس کی جانب سے خاتون کے سر میں کیل ٹھوکنے کے معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں آج ماہر نفسیات سے متاثرہ خاتون اور اس کے شوہر کا طبی معاینہ کرایا جائے گا مزید بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے ابو بکر صدیق آج بلکل پشاور میں خاتون کے سر میں کیل ٹھوکوانے کے معاملے نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے گدشتہ تن متاثرہ خاتون کے شوہر اپریشن کے ہمرا پریس کانفرنس میں بتایا کہ اس کی بیوی پر جنات کے اثرات ہیں اور یہ کیل بھی جنات نے ہی ٹھوکوائی ہے تہم اس سے قبل جن کے خاتون کا اپریشن جو ہے وہ لیڈی ریڈنگ ہسپیٹل پشاور میں ہوا تھا تو جس ڈاکٹر نے اپریشن کیا تھا تو اس کا یہ کہنا تھا کہ اپریشن سے قبل خاتون نے کہا تھا کہ بیٹے ہونے کی خواہش میں یہ خاتون نے یہ کیل جاری آمل کے کہنے پر ٹھوکوائی تھی متاثرہ خاتون اور اس کے شوہر کا آج سائیکیٹرس ٹیسٹ بھی کیا جائے گا جی گجناوالا کے جناس ٹیڈیم میں جاری سولمی قومی ومن بیس بول چیمپینشپ کا انقاط کیا گیا جناس ٹیڈیم گجناوالا میں سولمی نیشنل ومن بیس بول چیمپینشپ کا انقاط کیا گیا جس میں پاک آرمی پولیس وابڈا اچی سی سمیت چاروں صوبوں کی ٹیموں نے حصہ لیا خواتین کھلاریوں نے اپنے مدد مقابل ٹیم کے خلاف سکور کرنے کے لیے بیس بول بیٹ کو خوب گھمایا خواتین کھلاریوں کا کہنا ہے کہ ایسے ٹورنمنٹ کے انقاط سے انہیں آگے بڑھنے کے مواقع مویسر ہوں گے ہم پاکستان پولیس کی طرف سے کھیلنے کے لیے آئے ہیں اور اس میں لیڈیز کے لیے بہت اچھا مطلب سیٹ اپ کیا گیا ہے اس میں فیٹنس کے والے سے بھی ایکسسائز کے والے سے بھی صدر پاکستان بیس بول فڈریشن فخر لی شاہ کا کہنا ہے کہ حکومت کرکٹ کی طرح بیس بول کے بھی گراؤنڈ بنائے تاکہ یہاں کے کھلاڑی عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کر سکیں اس میں رننگ ہے بیٹنگ ہے اور اس میں تھروئنگ ہے یہ تین چیزیں کٹھی کرنی ہیں تو اوورسلی وہ ویسی سٹرونگ لڑکی ہوتی ہے اور کرکٹ گراؤنڈ ہے یہ جس طرح یہ اگر گراؤنڈ بننے ہوئے اگر بیس بول کے گورنمنٹ بنا دے یہ بچے اور ملکوں میں جا کے اچھا پارٹیسپیٹ کریں گے اور ملک کا نام روشن ہوں گا ناکاوڈ مراحل کے بعد دونوں سمی فائنل مقابلوں میں وابڈا نے ایچ ایسی کو تین رنس اور آرمی نے پنجاب کو آٹھ رنس سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ایونٹ کے انقاد کا مقصد مارچ میں ہونے والی خواتین ملیشن بیس بول ٹیم کے دورہ پاکستان کے لیے مضبوط ٹیم کا انتخاب اور خواتین کھلاریوں کی کارکردگی کا جائزہ لینا تھا کیمرمن سجاد علی کے ساتھ عثمان خلیل جیو نیوز گجنہ والا جورتمند وکیل راہنما آسمہ جہانگیر کی آج چوتھی برسی ہے جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے بے باق اور انتھک جدوجہد سے نام اور مقام بنانے والی آسمہ جہانگیر کی زندگی پر دیکھتے ہیں لہار سے عرفان نظیر کی ریپورٹ آسمہ جہانگیر اپنے وقت کے ندار وکیل ملک علام جلانی کے گھر 27 جنوری 1952 کو پیدا ہوئیں کینڈکالے سے بی اے اور پنجاب یونیورسٹی سے لا کیا بلند حوصلہ اور بے باقی میں اپنی مثال آپ تھی اصولوں پر لڑنا ان کا خاصتہ تھا چھوٹی عمر میں ہی یحجہ خان کے خلاف میدان میں آگئیں زیالہ کے مارشل راہ سے مشرف دورتاک وکلہ کی جید و جہد میں پیش پیش رہیں یہ کمزور آواز کا سہارا تھی خوصلہ تھی اور جابر کے آگے ان کی آواز طاقتور تھی جو ذہن میں اس کے بات ہوتی تھی اور جو سچا ہی ہوتی تھی اس کا برملہ اظہار کرنا ایوانوں کی بنیادیں الا دینے والی بات کرنا یہ آسمہ کا یہ ساتھ آسمہ جہانگیر حماجیت شخصیت تھی انسانی حقوق، مزدوروں اور اقلیتوں کے حقوق جمہوریت حدود آرڈینس میں نمائن رہی جمہوریت، قانون کی حکمرانی عدلیہ کی آزادی انسانی حقوق کیلئے جو کچھ انہوں نے کیا ان کا نام قومی اور بین القوامی سطح پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا شروع سے دلیر خاتون تھی اور کوئی بھی قوز ہو کوئی بھی جہان کو خطرہ ہو کچھ ہو انہوں نے اپنے اصولوں پر آڑی رہی آسمہ جہانگیر نے انسانی حقوق کمیشن پاکستان کی بنیاد رکھی سپریم کورٹ بار کی صدر رہی کئی انٹرنیشنل ایوارڈ بھی اپنے نام کیے گیارہ فروری 2018 کو برین ہیمری سے جدو جہود کی داستان کا روشن باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا حکومت پاکستان نے بعد از مرگ نشان امتیاز سے نوادہ جمہوریت اور انسان دوستی ان پر نازان رہے گی عرفان نظیر جیو نیوز لاہور